اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جس موسم کے اندر پودے خوشکورے ہوتے ہیں پودوں کی گروت رکھ چکی ہوتی ہے پودے جلسنا شروع ہو جاتے ہیں اس موسم میں یہ خوبصورت پلانٹ زیادہ لاشگرین ہوتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اس خوبصورت پلانٹ کا نام ہے کوچیا پلانٹ اس پلانٹ کو بیج کے ذریعے ہی لگایا جاتا ہے بیجو کا پیکٹ آتا ہے پچاس روپے کا اور اس کے اندر کم مز کم چیلیس سے پچاس پودوں کے بیج ہوتے ہیں وہ آپ گروہ کر سکتے ہیں فروری یا مارچ کے اندر اس پلانٹ کے اوپر اس خوبصورت پودے کے اوپر پھول پھلنی ہوتے صرف اس کی گاس نمہ ایک لوکیشن ہوتی ہے اندر سے ایک نیچے سے یہاں پر آپ دیکھئے گا ایک مین برانچ ہوتی ہے مین برانچ کے اوپر اس طرح شاخیں بنتی ہیں اس طرح یہ پودہ پھیل جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پودے کی ہائی تین فٹ ہوتی ہے نمبر ون تو فائدہ یہ ہے کہ ٹمپریچر کنٹرول کرتا ہے اور نمبر ٹو پر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گارڈن کو بہت ہی خوبصورت بناتا ہے پھر تیسرا فائدہ یہ ہے جن دوستوں کی نظر کمزور ہے وہ روزانہ صبح شام اس پلانٹ کو تین سے چار منٹ پائی منٹ دیکھ لیں ان کی نظر کی کمزوری بھی صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ حریالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظر بہتر ہو جاتی ہے دوائیوں کے بغیر ٹھیک ہو گیا اس طرح تین فائدے ہیں کوچیا پلانٹ پورٹ کے مطابق گروہ کرتا ہے جیسا پورٹ لگائیں گے اس کی گروہت کا ریٹ بھی ویسا ہی ملے گا اس پلانٹ کو خات دینا ضروری ہے ہفتے دس دن کے بعد ٹھیک ہو گیا اگر ہفتے دس دن کے بعد خات نہیں دیتے پلانٹ تو چلتا رہے گا مگر اس کی ہائیڈ نہیں بڑھے گی یہ پھیلے پھولے گا نہیں اس لیے خات دینا بہت ضروری ہے آپ گوبر کمپوسٹ کا پانی بھی دے سکتے ہیں نائٹروجن سوس کو پورا کرنے کے لیے کیمیکل خاتوں میں آجاتی ہے یوریا فیٹریائزر جتنے انچ کا پورٹ ہے اتنے دانیں آپ ڈال سکتے ہیں دس انچ کا پورٹ ہے دس دانیں ڈال لیں چھے انچ کا پورٹ ہے چھے دانیں ڈال لیں اگر زمین میں لگایا ہے تب بھی ایسا ہی فارمول ہے کہ مین سٹیمپ کے قریب دس بارہ پندرہ دانیں ڈال کے گھڑائی کریں گھڑائی کرنے کے دو ایک دو دن کے وقفے پر پانی دیں اگر آرگینک فیٹریائزر کی بات کی جائے سبزیوں کے چھلکے پھلوں کے چھلکے ان کا لیکوڑ تیار کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا یہ دیکھیں گوبر کمپوسٹ کا جو لیکوڑ ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا آرگینک سورس ہے نائٹروجن کو پورا کرنے کے لیے کوچیا پلانٹ کے اچھی گروت کے لیے بہت زوری ہے مٹی کو ہمیشہ نم رکھا جائے پھر اس کے ساتھ یہ پورٹ پڑا ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں نمی کا تناسب کتنا اچھا ہے اس طرح نمی ہونی چاہیے اس طرح نمی ہوگی تو پودہ اچھے طریقے سے گروہ ہوگا ٹھیک ہوگیا اگر اس طرح ہم خوشک کر کے پھر پانی دیں گے پودے کی گروت بھی متاثر ہوگی اور دوسرا نقصان کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گملہ جس گملے کی مٹی خوشک ہے اس گملے کا پودہ یہ دیکھے گا پتیاں سہڑ رہی ہیں جس گملے کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے جس گملے کے اندر پانی کا تناسب ٹھیک ہے اس کی پتیاں بلکل لاشگرین ہیں اگر آپ نے کوچیا پلانٹ کو گملے میں لگایا ہوئے اور خوٹی ٹمپریچر سے زیادہ دوپ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح شیڑ کے نیچے رکھنا ہے تو کیا ہوگا پودے اچھے طریقے سے گروہ کریں گے جو دوست سمجھتے ہیں کہ کٹنگ سے اس پودے کو لگایا جا سکتا ہے کٹنگ سے نہیں لگایا جا سکتا ہے اس پودے کو بیجوں کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے اس پودے نے فروری سے لے کے اکتوبر تک گروہ کرنا ہوتا ہے اکتوبر کے بعد خوشکونا شروع جاتا ہے تقریباً چھے سے سات مینے اس پلانٹ نے گروہ کرنا ہوتا ہے سمپل سی ٹکنیک آپ کو بتانے والا ہوں جس ٹکنیک سے کیا ہوگا پودہ بہت زیادہ پھیلے گا یعنی کہ پودے کے چاروں اطراف نئی نئی شورس بڑھ رہی ہیں اب کرنا کیا ہے یہاں فنگر کی مدد سے کینچی کی مدد سے نہیں فنگر کی مدد سے یہ دیکھیں اوپر والا کارنر ہلکا سائے پنچ کرتے ہیں جتنی بھی نئی شاخیں پھوٹ رہی ہیں نا اسے اوپر والے کارنر سے اس طرح پنچ کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا پودے کی نیچے والے حصے سے نئی شورس بننا شروع ہو جائیں گی پودہ بہت زیادہ پھیلے گا پلس یہ ہے کہ پودے کی ہائٹ بہت زیادہ بننی شروع ہوگی پنچ کرنے کا عمل آپ ہر پندرہ دن کے بعد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے تین سے چار فٹ کی ہائٹ پکڑ لیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بماری اتنا اٹیک نہیں کرتی اسپریز فروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں سادہ پانی کی مدد سے پندرہ دس پندرہ دن کے بعد دھویں گے تو یہ پودے اتنے ہی لاشکرین ہوں گے اگر آپ نے اپنے گارڈن میں کوچیا پلانٹ کو نہیں لگایا کوچیا پلانٹ کو ضرور لگائیں یہ آپ کا گارڈن بھی خوش سنت بنائے گا ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرے گا اور نظر کی کمزوری کو بھی بغیر دوائیوں کے دور کریں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے